بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالیہ ڈال دیا دنیا میں نے ڈال دیا تھوڑا سا صاحب دنیا اور زیرا ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہم نے ایک ٹیبل سپون کٹی ہی لال مرچ ایک ٹیبل سپون پیسہ ہوا دنیا آدھا ٹی ری ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپسے نمک مچ ڈال سکتے ہیں اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیں گے ایک ادت میں نے اس کے اندر انداشہ عمل کر دیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر میدہ شامل کی ہے اور اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیں گے یہ مکسر ہمارا تیار ہو گیا کواب کے لیے ہاتھوں پر لگائیں ہم تھوڑا سا تیل اور اس کے کواب تیار کریں گے یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹ فول بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں سارے کے سارے کواب میں اسی طرح تیار کر لوں گی آپ پلیز ہماری ویڈیو کانٹ تک ضرور دیکھا کریں اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل پر سسکرائب کر لیں اس طرح میں سارے کواب تیار کر لوں گی یہ سارے میرے کواب تیار ہو گیا ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں نے فریج میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں کچھ میں نے ڈال لیں ڈیبے کے اندر سیف کر لوں گی میں نے فریجر میں جو کچھ کواب بچے ہیں میں ناشتے کے لیے فرائی کروں گی انڈے کے اندر ہم نے ڈیپ کار لیا انہیں بریڈ گرامز لیا اور اس کے اندر دوبارہ ہم اس کوٹ کریں گے اور شیلو فرائی کرتے جائیں گے ہم اس طرح ہم اس کے اندر ڈیپ کر کے فرائی کرتے جائیں گے تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس کی سیٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ایک سہر سے ماشاءاللہ کتنی پیارے گولڈ فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے کے سارے کواب تیار ہو گئے ہمارے ہم انکال لیں گے ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے کواب بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں اندر سے بلکل کریمی جوسی سے چائے کے ساتھ ہم نے لیئے صبح ناشتے میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت بہت سا حیار رکھئے گا اور ہمیں بھی دماؤں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ